موسیقی السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی برورک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرشن کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں آئیے چلتے ہیں اپنے بکی حیثے کی طرف لالچی بوڑا اپنی آنکھوں کے سامنے یہ کام ہوتا دیکھنا چاہتا تھا کہنے لگا ماندھ لیجی اگر تم میرے سامنے اپنے سام کو ایک اپنے سنگھاؤ گے تو میری بڑی تسلی ہو جائے گی قادر خان نے وزیر علی کی طرف دیکھا وزیر علی نے کہا ہاں ہاں کوئی حج نہیں بابا کے سامنے سام کو کپڑے سنگھاؤ قادر خان کونے میں رکھے ہوئے خطناک زہریلے سامپوں کی پیٹاری اٹھا کر لے آیا پیٹاری کے گرد لپٹا ہوا کپڑا اٹھایا کہنے لگا پیچھے ہٹ کر بیٹھ جو بابا یہ بڑا زہریلہ سامپ ہے اگر اس نے تمہیں کٹ لیا تو تم دندہ نہیں بس سج ہوگے بڑا جلدی سے پیچھے ہٹ گیا جو اپنی میں لالٹین کی روشنی پھیلی ہوئی تھی میں اور وزیر علی بھی پرے ہٹ کر بیٹھ گئے قادر خان نے پیٹاری کا ڈککن اٹھا دیا اندر سے بالشت بھر کے بارہ تیرہ سامپوں کی پھنکارے سنائی دینے لگی قادر خان جلدی جلدی ایک میلے کپڑے کو پیٹاری کے اوپر لے جاتا اسی طرح اس نے سارے کپڑے پیٹاری کے اوپر لے جا کر دوسری طرف ڈال دیا اور جلدی سے پیٹاری کو بند کر دیا پیٹاری بند ہوئی تو ہماری جان میں جان آئی قادر خان نے بوڑے سے کہا بابا ہم نے گاؤں کے سارے مردوں کے کپڑے سامپوں کو سنگھا دی ہیں تم یہ کپڑے واپس لے جا سکتے ہو اب خیال رکھنا جس روز کلوہ دھو بھی کیمپ کے مرد لوگوں کے اترے ہوئے کپڑے لائے گا تم اسی روز رات کو سارے کپڑے ہماری جھوپڑی میں لے آنا بڑا خوش ہو کر بولا فکر نہ کرو ماندل جی وہ کام بھی ہو جائے گا پر ماندل جی ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کونسی بات کی سمجھ نہیں آئی بابا قادر خان نے پوچھا لالچی بوڑے نے کہا تم تو کہتے تھے کہ تمہارے پاس ایک ہی سامپ ہے مگر پیٹاری میں سے کتنے ہی سامپوں کی پنکارے آ رہی تھی قادر خان بولا ہم سپیرے اپنے پاس ہر طرح کے سامپ رکھتے ہیں ان سامپوں میں وہ سامپ تو موجود ہیں جس میں ہمیں خدانے کا سراغ لگا کر بتانا ہے تب ٹھیک ہے مہارات بلکل ٹھیک ہے میں جاتا ہوں لکشمی دیوی ہم پر اپنی دیا کرنا لالچی بوڑے کے جانے کے بعد وزیر علی نے سانس بھر کر کہا اس بوڑے نے تو ہمیں خطرے میں ڈال دیا تھا خدا نہ خاص تھا اگر سامپ پیٹاری سے باہر نکل آتے تو ہم سب مارے گئے ہوتے قادر خان نے کہا ایسا ہو سکتا تھا مگر خدا نے ہمیں بچا لیا کیونکہ ایک بار سامپ پیٹاری سے نکل آئے تو پھر میں بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ بوڑے کو تسلی تو ہو گئی وابا لوگ اس بوڑے کے تسلی ضرور ہونی چاہیے تھی اس نے ہمارے مشن کا راستہ صاف کرنا ہے ہم اس گاؤں میں رہ رہے تھے سپیروں اور سادووں سے اندو لوگ ڈرتے ہیں اور ڈر کے مارے ان کی خاتداری بھی کرتے ہیں سادووں سے انہیں یہ ڈرد ہوتا ہے کہ کہیں وہ کسی بات سے نراض ہو کر انہیں شراب یعنی بددعا نہ دے دیں وہ سپیر ماندریوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں کسی بات سے نراض ہو کر سپیر اپنا کوئی ساپ ان کے پیچھے نہ لگا دے اس کے علاوہ ہمیں گاؤں کے ایک بوڑے کی امایت بھی حاصل تھی ہماری خوب ٹیل سیوہ ہوتی تھی مزید تین دن گزر گئے تو پہر کے وقت بوڑے نے آ کر ہمیں بتایا کہ کلوہ کیمپ کے میلے کپڑوں کی گھٹری لے کر آ گیا ہے قادر خان نے پوچھا بس تم ایسا کرو کیا آج رات میلے کپڑوں کی وہ گھٹری ہماری جھوپنی میں لے آؤ کیا تم کسی کو خبر ہوئے بغیر ایسا کر سکتے ہو بوڑے کو راجہ کے خدانے کا لالش تھا کہنے لگا کیوں نہیں مہاراج میں آدھی رات کو جب کہوں کے سارے مرد آج بھی سو رہے ہوں گے تو کپڑوں کی گھٹری اٹھا کر یہاں لے آؤں گا وزیر علی نے پوچھا کیا اس گھٹری میں کیمپ کے سارے آدمیوں کے اترے ہوئے کپڑے ہیں بوڑا بولا مہاراج وہ سب مردوں کے کپڑے لاتا ہے باقی ایک دو آدمیوں کے رہ گئے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا قادر خان نے کہا نہیں بابا یہ بات غلط ہے پہلے تو کلوہ دھووی سے یہ معلوم کرو کہ کیمپ کے سب ہی مرد لوگوں کے کپڑے لائے ہیں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا کیونکہ اس کے بغیر اپنا کام پورا نہیں ہوگا بوڑا کہنے لگا یہ میں پتہ کرلوں گا مہاراج آپ فگر نہ کریں وہ چلا گیا شام کے وقت ہمارے لئے کھانا لے کر آیا تو بڑا خوش خوش تھا کہنے لگا لو مہاراج یہ کام بھی ہو گیا کلوے سے میں نے پوچھا تھا وہ بولا میں تو کیمپ کے سب ہی مرد لوگوں کے میں لے کپڑے ایک بار ہی لاتا ہوں میں نے پھر پوچھا کلوہ کسی مرد لوگوں کا پرانا کپڑا وہاں رہ تو نہیں گیا وہ بولا بھیکو بابا تم نے اتنا کس لئے پوچھ رہے ہو کیا بات ہے اور بوڑا اپنے بغیر دانتوں والے مو کھول کر ہنسنے لگا پھر راجداری سے قادر خان کے قریب ہو کر بولا فکر نہ کریں مہاراج اس کو میں نے کچھ شک نہیں پڑھنے دیا بس آج رات کو کپڑوں کا گھٹھا اٹھا کر یہاں لے آؤں گا یہ شرط بھی آج رات پوری ہو جائے گی اور اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہم رات کو جاگ ہی رہے تھے ویسے بھی اس جھوپڑے میں حفظ اور مچھرہ میں آدھی رات کے بعد تک جگائے رکھتے تھے ہم جھوپڑے کے کھلے دروازے کے پاس ہی بیٹھے تھے لال ٹینے روشن تھی ہم نے گاؤں کے جھوپڑوں کی طرف سے بوڑے کو آتا دیکھا اس نے ایک گھٹھا سر پر اٹھا رکھا تھا جھوپڑے کے آگے آ کر اس نے کپڑوں کا گھٹھا زمین پر ڈال دیا اور سافے سے موں کا پسینہ ساف کرتے ہوئے وہ بھی بیٹھ گیا اور بولا مہاراج گھٹھا لے آیا ہوں اب جلدی سے سامپوں کو یہ کپڑا سنگھا دے تاکہ میں واپس جا کر کلوہ کی جھوپڑی میں رکھ دوں ہم گھٹر کو کھینچ کر جھوپڑی کے اندر لے گئے لال ٹین کی روشنی میں سے کھول کر دیکھا اس میں خدر کے کرتے اور پجا میں تھے نیک رہ بنیانے چار پرانی پتلون ایک فوجی بوششلٹ اور فوجی خاکیر رنگ کی پتلون بھی تھی ہم نے سارے کپڑوں کو گنا وہ کل چودہ جوڑے بنتے تھے یعنی چودہ آدمیوں کپڑے تھے وزیر علی نے مجھ سے پوچھا کیم میں میرے سروے کے مطابق دس دہشدگرد ہیں دو انسٹرکٹر ہیں باقی دو آدمی ہو سکتے ہیں نوکر اور باورچی ہوں گے قادر نے کہا اب جو کچھ بھی ہو ہمیں نہیں سوچنا چاہیے مجھے ایک ایک کپڑا پکڑاتے جاؤ بڑا جھوپڑی کے باہر ہی بیٹھا سانس درست کر رہا تھا قادر خان کونرس سے سامپوں کی پٹاری اٹھا کر لیا اس نے پٹاری کا مو کھول دیا سامپوں کی پھنگاریں کونج اٹھی وزیر علی قادر خان کو ایک ایک کر کے کپڑا پکڑاتا جاتا تھا اور قادر خان اس کپڑے کو سامپوں کی پٹاری کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے رکھتا پھر دوسری طرف رکھ دیتا اس طرح جب وہ سارے میلے کو چلے کپڑے سامپوں کو اچھی طرح سے سنگا چکا تو بولا یہ کام ختم ہو گیا ہے بوڑے سے کہو یہ کپڑے اٹھا کر لے جائے وزیر علی نے بوڑے کو بلا کر کہا بابا لوگ سامپ نے سارے کپڑے لتے سنگنے ہیں انہیں واپس لے جا کر جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھاؤ بڑا بے سبری سے کہنے لگا مہارا جب خدانے کا پتہ لگانے کل جائیں گے نا قادر خان نے کہا نہیں ہمیں دو دن انتظار کرنا ہوگا کیونکہ خدانے کے جاسوس سامپ کے علاوہ ہم نے ایک اپنے دوسرے سامپوں کو بھی سنگا دیئے ہیں اب سارے سامپ آپس میں دو دن مشورہ کریں گے اور جاسوس سامپ کو اپنی طرف سے بھی بتائیں گے کہ خدانہ کہاں زمین میں دبا ہوا ہو سکتا ہے بوڑے نے سارے کپڑے اکٹھے کر کے ان کا گتھر بنایا اسے سر پر اٹھایا اور جدر سے آیا تھا کہ ادھر ہی چلا گیا اسے جاتے ہی میں نے قادر خان سے پوچھا ہم دو دن کس لئے دایا کریں گے قادر خان کہنے لگا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان سامپوں میں سے کسی کو جب اپنی دشمن کا کوئی اترا ہوا کپڑا سنگایا جاتا ہے تو اس کپڑے میں دشمن کے بدن کی بھو ہوتی ہے سامپ اس بھو کو سنگ کر اپنے دہن میں رکھتا ہے مگر وہ ہمارے دشمن کو مارنے کے لئے دینی طور پر تیار نہیں ہوتا جب سامپ کو اس کے بعد دو دن تک بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر غصے اور بھوک سے شدید درد عمل پیدا ہوتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کو اسی آدمی نے بھوکا رکھا ہوا ہے جس کی اس نے بھو سنگی تھی چنانچہ وہ اس کا جانے دشمن بن جاتا ہے اور تیسے دن جب ہم سامپ کو چھوڑتے ہیں تو وہ اپنے دشمن کی بھوکے پیچھے غضبناک ہو کر جاتا ہے اور وہ جہاں کہیں ہوتا ہے تو جا کر دست لیتا ہے مجھے یاد آگیا قادر خان نے یہ نکتہ ہمیں پہلے بھی بتایا تھا ہمیں دو دن تک انتظار کرنا تھا قادر خان نے پیٹاری بند کر کے کونے میں رکھتی اور دو دن تک سامپوں کو دودھ پانی کا ایک کترہ بھی نہ پینے دیا ونہاں وہ ان سامپوں کو دن میں دو تین بار دودھ ضرور پلاتا تھا تیسرے دن جھونپڑے میں سامپوں کی غضبناک پھنکاروں کی آوازیں آ رہی تھی یہ آوازیں سامپوں کی بند پیٹاریب سے آ رہی تھی قادر خان نے کہا سامپ بھوکے پیاس سے غضبناک ہو رہے ہیں وہ اپنے دشمن کو ڈسنے کے لئے تل ملا رہی ہیں وزیر علی نے کہا تو پھر چلو ابھی جنگل میں چل کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں قادر خان بولا تم اپنے ہوش آواز میں تو ہونا وزیر بھائی دن کے وقت سامپوں کو چھوڑ دیا تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا ایک دو کو یہ کٹیں گے باقیوں کو کیم کے لوگ انہیں مار مار کر کچل دیں گے اس کے لئے ہمیں رات پڑھنے کا انتظار کرنا ہوگا ہم آدھی رات کے بعد جائیں گے وزیر علی نے سر پر ہاتھ مار کر کہا ارے بھائی یہ تو میں بھول ہی گیا تھا اصل بات یہ ہے کہ میں پاکستان کے دشمنوں کو فوراں سے بیشتر سر کچل دینا چاہتا ہوں اس میں کچھ شک نہیں تھا کہ بھارت کے مسلمان پاکستان سے اور پاکستان کے مسلمان بھائیوں سے بہت محبت کرتے ہیں وہ انہیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی طاقت سے انہیں بھی طاقت ملتی ہے جب وہ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہا ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے کیونکہ آپس کی منافرت و ناجتہ پاکی سے پاکستان کمدور ہو جاتا ہے اور بھارت کے مسلمان پاکستان کو کمدور ہوتے نہیں دیکھ سکتے وہ اسے روز برو اس طاقتور سے طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اب رات پڑھنے کا انتظار تھا اس دوران بڑا دو تین بار ہمارے پاس آ کر پوچھ گیا کہ ہم سامپ کو خزانے کا سراغ لگانے کے واسے کب جنگل میں لے جا رہے ہیں قادر بھائی نے اسے کہہ دیا کہ سامپ اب بالکل تیار ہے اور کل صبح ہم اسے جنگل میں لے جا رہے ہیں رات کو تھوڑا بہت کھانا کھا کر ہم نے لالٹین کی بتی دھیمی کر دی اور بیٹھ کر باتیں کرتے اور مچنوں کو مارتے رہے جب رات کافی گہری ہو گئی تو قادر خان بولا میرا خیال ہے اس وقت کیمپ کے سارے لوگ گہری نیند سو چکے ہوں گے دشمن پر شبے خون مارنے کے لیے اس سے اچھا وقت اور کوئی نہیں چلو قادر خان نے سامپوں کی پیٹاری کو کپڑے میں اچھی طرح سے لپیٹ کر جھولے میں ڈال لیا وہ کے سامپ بڑے غصے کے ساتھ پھنکار رہے تھے وزیر علی بولا خدا خیر کرے کہیں یہ اس جگہ پیٹاری کے باہر نہ نکل آئیں قادر خان نے کہا اس کی فکر نہ کرو یہ اس جگہ پر پیٹاری سے نکلیں گے جہاں میں انہیں نکالوں گا ہم چھوپڑے تھے خاموشی کے ساتھ نکلے اور پیچھے کی طرف سے ڈھلوان اتر کر گومل واری کیمپ کی طرف چل پڑے عجیب گیلی گیلی بوجل فیدہ والی خاموش رات تھی پیٹاری میں بند پھنکار سے سامپوں کی آواز ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ہم ایک شارٹ کٹ سے ہو کر اس مقام پر آ گئے جہاں سے ہمیں کچھ فاصلے پر رہا کے تربیتی کیمپ کے چند ایک روشنیات جور سے جل ملاتی نظر آ رہی تھی ہم رکھ کر کیمپ کی طرف دیکھنے لگے میں نے قادر خان سے کہا ہمیں کم سے کم کتنے فاصلے پر سامپوں کو چھوڑنا چاہیے وہ بولا چاہے دس میل کے فاصلے پر چھوڑ دیں سامپ اپنے دشمنوں تک ضرور پہنچ جائیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کیمپ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر سامپوں کو چھوڑا جائے اس طرف آ جاؤ ایک چھوٹے سے ٹیلے کو پار کرنے کے بعد ہم کیمپ کے اکمے آ گئے یہ کیمپ کی بیرکوں کا پیچھوارا تھا بیرکوں کے اکمے صرف دیوار پر دو تین بل بروشن تھے کیمپ پر گھری خموشی چھائی ہوئی تھی ہم چھلتے چھلتے بیرکوں کے اوٹ زیادہ قریب ہو گئے اب ہمارے درمیان صرف خاردار دیوار ہائل تھی ہم ایک طرف جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر اندھیرے میں بیٹھ کے وزیر علی بولا گشتی سنتری نہ آ جائیں قادر خان نے کہا تھوڑا ان کا انتظار کر لیتے ہیں ہم نے چھ سات منٹ تک انتظار کیا میں نے کہا میرا خیال ہے رات کو کوئی گشتی پارٹی نہیں نکل دی میرا بھی یہی خیال ہے قادر خان نے کہا ہمیں دشمنوں پر حملہ کر دینا چاہیے تم لوگ مجھ سے کم از کم دس قدم پیچھے ہٹ جاؤ ہم دس قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے اس جگہ بیرک کی دیوار پر جلتے بلپ کی روشنی پڑڑا ہی تھی قادر خان نے جھولے میں سے پٹاری نکالی اس پر لپٹا ہوا کپڑا اتار کر جھولے میں ڈالا اور بند پٹاری کو ہاتھ میں لے کر آہستہ آہستہ کانٹے دار تاروں والی دیوار کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا ہم اسے بیرک کی روشنی میں دیکھ رہے تھے آردار دیوار کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا وہاں اونچی جگہ تھی اس نے ہمارے دیکھتے دیکھتے پٹاری کا موں کھولا اور سامپوں سے بری ہوئی پٹاری کو دور سے کانٹے دار تاروں والی دیوار کے اوپر سے اندر کی طرف اچھال دیا پٹاری دیوار کے اوپر سے ہو کر دوسری طرف جا گئی ہم نے سامپوں کی بڑی تیز پھنکاروں کی آواز سنی پھر یہ آواز غائب ہو گئی قادر خان دوڑ کر ہمارے پاس آ گیا ہم کیم کے بیرکوں کی طرف دیکھ رہے تھے قادر خان کہنے لگا دس کے دس دہشتگرد اگر کیم سے کہیں بھائی نہیں گئے تو وہ ان بیرکوں میں سو رہے ہوں گے وہ تو تھوڑی دیر میں ختم ہو چکے ہوں گے اگر اسرائیلی اور بنگالی اسٹرکٹر کسی دوسری جگہ سو رہے ہیں تو سامپ ان کو بھی تلاش کر لیں گے اور وہ بھی زندہ نہیں بچیں گے وزیر علی نے پوچھا کیا ہمیں یہاں رہ کر ان دشمنوں کی موت کے انتظار کرنا ہوگا قادر خان اندھیدے میں مسکر آئے کہنے لگا تمہارا خیال ہے کہ کیمپ میں سے چیخوں کو گار کی آوازیں آئیں گے کوئی واویلہ مچے گا لوگ ایک دوسرے کو مدد کے لئے پکاریں گے ہرگز نہیں اگر ان میں سے کوئی جاگ نہیں رہا اور اس نے سامپ کو نہیں دیکھ لیا تو پھر یہ کیمپ ایک منٹ کے بعد قبرستان بن جائے گا اور قبرستان میں کوئی واویلہ نہیں مچاتا کوئی ایک دوسرے کو مدد کے لئے نہیں پکارتا سامپ نے اس کیمپ کے سارے آدمیوں کو مونت کی نینس ولا دیا ہوگا اگر اتفاق سے کوئی آدمی کیمپ میں موجود نہیں ہوگا اور کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہوگا تو یہ سامپ اس کی بو پر اس شہر کی طرف روانہ ہو جائیں گے اگر راستے میں کسی نے اس سے مار نہ دیا یا وہ کسی گاڑی وغیرہ کے نیچے نہ آ گیا تو یقین کرو چاہے سامپ دس دن بعد اس شہر میں پہنچے وہ اس شہر میں پہنچ کر اپنے دشمن کو ضرور حالات کر دے گا گومل واری کے اس راہ کیمپ پر اس طرح خاموشی چھائی ہوئی تھی پہلے بھی ایسی ہی خاموشی تھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ موت کی خاموشی ہے یا نہیں میں نے قادر خان سے کہا پھر تو یہاں ٹھہرتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں واپس گاؤں میں جا کر سو جانا چاہیے اب تو صبح ہی پتہ چلے گا کہ ہمارا مشن کامیاب رہا یا نہیں وہ بولا تم ٹھیک کہتے ہو چلو واپس چلتے ہیں ہم نے خاموشی سے واپسی کی راہ پکڑ لی اپنی جھوپڑی میں واپس آ گئے تو وزیر علی نے قادر خان سے پوچھا تم نے تو کہا تھا کہ یہ گیارہ سامپ مجھے اپنے دوست سپیرے کو واپس کرنے ہوں گے مگر وہ تو سارے کے سارے تم نے کیم میں ہی چھوڑ دیا وہ کہنے لگا بھائی یہ سارے سامپ اگر میرے پاس نہیں آئے تو یقین کرو میرے دوست سپیرے کی جگنی میں کسی نہ کسی طرح پہنچ جائیں گے جب ہم واپس جائیں گے تو سامپ وہاں پہنچ چکے ہوں گے میں نے کہا آپ تو صبح ہی پتہ چلے گا کہ کیم میں کون زندہ بچا کون مر گیا عدیر خان نے کہا بچا وہی ہوگا جو کیم میں موجود نہیں ہوگا جو کیم میں موجود تھا اور اس کے اترے ہوئے کپڑے سامپوں نے سونگ لئے تھے تو وہ زندہ نہیں ہوگا ہم سو گئے صبح لالچی بوڑے نے ہمیں آ کر جگایا وہ بڑا گھبر آیا ہوا تھا کہنے لگا مہاراج بڑا گدب ہو گیا کیا ہوا وزیر علی نے آنکھ جب کاتے ہوئے پوچھا بوڑے کے اس جملے سے میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی جو مجھا ہتا تھا وہ ہو گیا تھا بوڑا بہت گھبر آیا ہوا تھا اسے بات نہیں ہو رہی تھی کہنے لگا ماندری مہاراج ادھر کیمپ میں سارے کے سارے لوگ مر گئے ہیں کیوں کیا ہوا قادر نے حیرانی سے پوچھا بوڑا بولا مہاراج کچھ سمجھ نہیں آتا سارا گاؤں وہاں گیا ہوا ہے صبح گوالہ دودھ لے کر گیا تو کیمپ میں کوئی بھی زندہ نہیں تھا مہاراج اس نے بتایا کہ سب کے جسم پتھر ہو گئے ہیں یہ تو بہت برا ہوا میں نے کہا آخر ہوا کیا کچھ پتہ نہیں چلا بوڑا بولا مہاراج کہتے ہیں کسی نے کھانے میں دہر ملا دیا ہوگا سارے مر گئے مہاراج ایک بھی نہیں بچا چلو چل کر دیکھتے ہیں یہ کہہ کر قادر خان جھوپری سے نکل گیا ہم بھی اس کے ساتھ چل پڑے کیمپ میں پہلے سے گاؤں کے لوگ موجود تھے یہ سب سے ہمیں ہوئے تھے اور کیمپ کے اندر ایک طرف دوبک کر کھڑے تھے وہاں نہ تو کوئی سنتری تھا نہ کوئی دہشتگرد تھا نہ نوکر چاکر تھا اور نہ اسٹرکٹر تھا گاؤں کا لالچی بڑھائی گوالا اور دھو بھی ہمارے سات کیمپ کی بیرکوں کی طرف آگئے ہم ایک بیرک میں داخل ہو گئے وہاں چار پائی پر تین اور لاشیں پڑی تھیں یہ تین دہشتگرد تھے دوسری بیرک میں گئے تو وہاں چار لاشیں پڑی تھیں ان کے جسم ہم نے چھوک کر دیکھے پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے قادر خان نے ہمیں رازداری سے لاشوں کے جسم پر وہ چھوٹے چھوٹے نشان دکھا ہے جہاں سامپوں نے انہیں کاٹا تھا یہ نشان لاش کے گردن پر تھے کسی کے ٹکنوں پر اور کسی کے بادو پر تھے یہ لوگ بنیانے اور نیکرے پہن کر سوئے تھے تیسری بیرک میں بھی تین لاشیں پتھر بنی پڑی تھی میں نے وزیر علی کے کان میں کہا دیشتگرد تو دس کے دس مارے گئے ہیں تاکہ اسرائیلی اور ہندو اسٹرکٹر کی لاشیں نظر نہیں آ رہی قوالے نے کہا مہاراج یہ ایک لاش مچان کے اوپر سنتری کی ہے جو رات کو پہرہ دے رہا تھا رسوی میں بھی دو لاشیں پڑی ہیں ایک رسوی ایک لاش ہے دوسری لاش جمع دار کی ہے جو رات کو رسوی میں ہی سوتا ہے کل ود ہو بھی بولا وہ سامنے والی چھوٹی بیرک میں بھی ایک لاش پڑی ہے ہم چھوٹی بیرک میں آگئے یہاں پلنک پر مچھت دانی لگی ہوئی تھی پنکہ چل رہا تھا مسہری کے اندر ایک لاش پڑی تھی یہ اندو اسٹرکٹر کی لاش ہی ہو سکتی تھی اس کی تجزیق قوالے نے کر دی کہنے لگا مہاراج یہ فوجی یہاں دوسرے جوانوں کو قوائد و چین ماری سکھاتا تھا میں نے قادر خان کے کان میں سرگوشی میں کہا اسرائیلی اسٹرکٹر کی لاش کہیں دکھائی نہیں دیتی قادر خان نے گاؤں کے لوگوں سے باہر آ کر پوچھا بابا لوگو کیا اس کیمپ میں اتنے ہی آدمی تھے ایک نوجوانے کا ہماراج اتنے ہی لوگ تھے ہاں ایک گورہ فوجی بھی قوائد سکھاتا تھا وہ پتہ نہیں کہیں چلا گیا ہوگا اس کی لاش ہم نے بھی یہاں کہیں نہیں دیکھی ہم نے فکر مند نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اس کا مطلب تھا کہ اسرائیلی اسٹرکٹر کیمپ میں موجود نہیں تھا وہ بچ کر نکل گیا تھا میں نے گوالے سے پوچھا کیا تم نے کل گورہ فوجی کو کیمپ میں دیکھا تھا اس سے جواب دیا مہاراج کل وہ مجھے کیمپ میں کہیں نظر نہیں آیا تھا میں دن نکلے کیمپ میں دودھ لے کر آتا ہوں اس وقت فوجی پریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان میں کوئی گورہ فوجی نہیں تھا نے قادر خان سے کہا واپس چلتے ہیں قادر خان نے گاؤں کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا بھائیو اس کیمپ میں یا تو کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے یا پھر ان لوگوں کی کھانے میں کوئی زہریلہ سام بھی پکل گیا ہوگا جس کے ذہر سے یہ سارے کے سارے لوگ مارے گئے ہیں اب آپ لوگ گاؤں چلے جاؤ ہم لوگ شہر جاتے ہیں وہاں پولیس کو خبر کر دیں گے پولیس آ کر خود ہی پتا چلا لے گی کہ یہ لوگ کیسے مر گئے گاؤں کے لوگ وبا کا سن کر پریشان ہو گئے ایک موڑے نے پوچھا مہاراج یہ وبا ہمارے گاؤں میں تو نہیں آئے گی قادر خان بولا اگر اس وبا نے گاؤں میں آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی تم اتمنان سے رہو اور پھر یہ وبا کا اثر نہیں ہے مجھے وشواش ہے کہ ان لوگوں کی کھانے میں کوئی زہریلہ سام پک گیا ہے یہ سام کے ذہر سے مرے ہیں ہم واپس گاؤں کی طرف چلے تو لالچی بوڑا ہمارے پاس آ گیا اس نے قادر خان کے قریب ہو کر کہا مہاراج خدانے کا پتا چلانے کب جائیں گے آپ کہیں شہر تو نہیں جا رہے قادر خان نے مسکرا کر کہا ہاں بابا لوگ تم خام خوا کیوں پریشان ہوتا ہے ہم ابھی شہر نہیں جائے گا ہم راجہ کے خدانے کا پتا چلا کر ہی شہر جائیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد ہم اپنے جیسوس سام کو لے کر جنگل میں جائیں گے ہاں جھوپڑی میں آتے ہی وزرالی کہنے لگا وہ اسرائیلی انسٹرکٹر بچ کر نکل گیا یہ بہت برا ہوا اصلی آدمی تو وہی ہے جو دشت کردوں کو تقریب کاری کی ٹریننگ دیتا ہے قادر خان نے کہا مجھے یقین ہے کہ ایک سامپ اس کی بھو پر اس کی تلاش میں نکل چکا ہوگا اسرائیلی انسٹرکٹر جا کہیں بھی ہوگا سامپ اس کا کام تمام کر کے ہی واپس آئے گا میں نے کہا اگر اسرائیلی انسٹرکٹر دلی گیا ہوا ہے یا ممبئی گیا ہوا ہوگا تو بالش بھر کا سامپ اتنا فاصلہ کیسے تیع کرے گا وہ تو ممبئی اور دلی پہنچنے سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں لوگوں کے ہاتھوں مارا جائے گا قادر خان بولا یہ بلکل انسانوں کی طرح جاسوسی کرتے ہیں یہ جب اپنے دشمن کی خوج میں نکلتے ہیں تو اکثر راتوں کو سفر کرتے ہیں کیونکہ ایک تو سامپ رات کے اندھیرے میں ہی راستہ دیکھ لیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں نے دشمن کا کوئی خورا یعنی ان کے پاؤں کا نشان تو دیکھنا نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف گیا ہے کسی طرح دشمن کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں ہوتا یہ سامپ تو دشمن کی بھو پر جا رہے ہوتے ہیں جو انہیں سینکڑوں میل سے بھی آ جاتی ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ اسرائیلی انسٹرکٹر اس سامپ سے بچ نہیں سکے گا تو اس کے پیچھے لگ چکا ہے وزیر علی نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامپ اسرائیلی انسٹرکٹر کی بھول لیتا دلی پہنچ جائے تو اسرائیلی ہوائی جات میں بہٹ کر کسی دوسرے شہر چلا جائے یا واپس بھو پال آ جائے اور وہاں سے گومل واری تحقیقات کرنے آ جائے پھر اس سامپ کیا کرے گا قادر خان کہنے لگا بھائی اس سامپ ہوای جات کی بھول لندی سے بھی دشمن کی بھو پا لیتا ہے اگرچہ اسرائیل دلی سے بھو پال یا ممبئی جائے گا سامپ بھی اسی طرف روانہ ہو جائے گا یوں سمجھ لو کہ اس سامپ نے بھی اب اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ اپنے اس دشمن کو ہر حالت میں ڈسنا ہے جس نے اسے دو دن بھوکا رکھا تھا اور جس کی کپڑوں سے اس نے اس کے جسم کی بھو سونگ لی تھی ہاں اگر اس آنے جانے میں اگر کہیں سامپ بارا جاتا ہے تو الگ پاتھ ہے لیکن اگر وہ زندہ رہا اور سال بھر بھی گزر جائے یا دو سال گزر جائیں یہ اپنے دشمن اسرائیل انسٹرکٹر کو حلاق ضرور کرے گا وزیر علی بچ کر نکل جانے والے اسرائیل انسٹرکٹر کے بارے میں دادہ فکر منت تھا وہ بار بار ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہتا اس کافر اور مسلمان کے عزلی دشمن کا بچ کر نکل جانا ہماری بہت بڑی ناکامی ہے یہودی تو شروع ہی سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور یہ یہودی تو خاص طور پر پاکستان کے خلاف بہتر دہشتگردوں کو ٹریننگ دینے کے لیے اسرائیل سے منگوایا گیا تھا یہ دہشتگرد مر گئے ہیں تو وہ کسی دوسرے ٹریننگ سنٹر میں ٹریننگ دینی شروع کر دے گا اصل میں تو اس ذریلے درخت کی جڑ کو کاٹنا ضروری ہے قادر خان نے کہا وزیر بھائی اس یہودی کو ٹکانے لگانے کے بارے میں بھی سوچ لیں گے ایک سام تو اس کے پیچھے لگ گیا ہے پہلے ہمیں یہاں سے فراد ہو جانا چاہیے کیونکہ اگر پولیس وغیر آ گئی تو ہم سے بھی ضرور پوچھ کچھ ہوگی اور ہمارے پاس پسٹول بھی ہے اور کمانڈو چاکو بھی ہیں وزیر علی نے بے دلی سے کہا بھائی نکل چلو میں کب کہتا ہوں کہ یہاں ڈیرہ جمع کر بیٹھے رہو لال جی بوڑا اپنے مکان پر گیا ہوا تھا ہم نے موکہ گنیمت جانا اور بڑے اتمنان سے جھوپڑے سے نکل کر جنگل میں ایک طرف چل پڑے اس یہودی انسٹرکٹر کا نام ہم نے گوالے سے معلوم کر لیا تھا وہاں سے جوزف صاحب کہہ کیا پکارتے تھے ہمارا گومل واری والے راہ کے پاکستان دشمن تربیتی کیم کمیشن ختم ہو گیا تھا صرف اس کے اسرائیل ایجنڈ جوزف کو ختم کرنا باقی تھا وہ ہمارے ہاتھ سے بچ نکل گیا قادر خان کا خیال تھا کہ اس کا سامپ اسے ایک نئے ایک دن ضرور حلاک کر دے گا مگر میرا اور وزیر علی کا خیال تھا کہ بالشت بھر کا سامپ گومل واری سے دلی تک سینکڑوں میل کے جنگل میدان دلدلیں دریاء ندی نالے اور شہر پار نہ کر سکے گا اور راستے میں ہی مارا جائے گا ہم جنگل میں چل رہے تھے قادر خانہ میں جنگل کے مختصر ترین راستوں پر لیے جا رہا تھا جنگل کے یہ راستے اس کے خیال میں خطرناک نہیں تھے اس کے باوجود ہم چکنے ہو کر چل رہے تھے کیونکہ اس جنگل میں خون خوار درندی اور زہریل اشراط الارد کسرس سے پائے جاتے تھے ہم گومل واری کے ریل ویسٹریشن کو اپنی نائی جانب چھوڑتے ہوئے آگے جنگل میں نکل آئے تھے اور وہاں سے دور پیچھے اسی ریل ویسٹریشن پر آگئے جہاں سے ہم اتر کر گومل واری کے گاؤں میں آئے تھے وہاں پہنچے تو دبہر ہو چکی تھی یہاں سے ہمیں شام کے وقت بھوپال جانے والی گاڑی ملی جس نے ہمیں رات کے وقت بھوپال پہنچا آیا بھوپال سے ہم دوسری گاڑی میں سوار ہو گئے اور دوسرے دن آدھی رات کو اسٹریشن پر اتر پڑے جہاں سے ہماری حویلی والی پناہگاہ کو جنگل اور پہاڑیوں میں سے راستہ جاتا تھا جہاں ہماری گاڑی اسی جگہ پر موجود تھی جہاں ہم اسے چھپا کر گئے تھے ہم گاڑی میں بیٹھے اور حویلی والی پناہگاہ کی طرف روانہ ہو گئے باقی کی رات ہم صبح تک گہری نیند سوئے اٹھے تو کافی دن نکل آیا تھا اپنے سپیروں والے کپڑے ہم نے رات ہی کو بدل ڈالے تھے چاند بھائی ہمارے لئے چائے وغیرہ تیار کر کے لے آئی تھی وزیر علی کہنے لگا اس یہودی انسٹرکٹر کو ٹھکانے لگانا ہمارا فرض ہے جو بھاتی دہشتگردوں کو پاکستان میں جانے کے لئے تقریب کاری کی تربیہ دیتا ہے وہ ہمارے اور پاکستان کے لئے دہشتگردوں سے زیادہ خطرناک ہے اس کو ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے قادر خان نے کہا سامپ اسے اپنے آپ حلاق کر دے گا تو وزیر علی نے جھنج لا کر کہا میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا یہ خارج ازمکان ہے اگر وہ گوملواری کیمپ میں ہوتا تو سامپ اسے ضرور حلاق کر دیتا مگر وہ وہاں نہیں تھا وہ دلی بیٹھا ہوا ہے بہت ممکن ہے سامپ ابھی مدیہ پردیش کے جنگلوں میں ہی ہو اور یہودی انسٹرکٹر دلی سے ممبئی پہنچ جائے میں نے ان دونوں کی توجہ اس سے بھی اہم مسئلے کی طرف دلاتے ہوئے کہا میرا خیال ہے ہمیں یہودی انسٹرکٹر کے وشن کو کچھ دیر کے لئے ملتوی کر کے مرادباد کے جنوب میں سنبل کے فارٹریسٹ ہاؤس میں جو راہ کا دوسرا تربیتی کیمپ ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ اس تربیتی کیمپ میں بھارتی پنجاب اور اٹر پردیک کی پیشاور لڑکیوں کو دہشتگردی کی تربیت دے کر پاکستان بیجنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور یہ پیشاور لڑکیاں مسلمان بن کر پاکستان کی اونچی سوسائٹی میں گھس کر بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں وزیر علی نے قادر خان سے کہا مرادباد میں اپنا ایک آدمی تو موجود ہے وہ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتا ہے اور ہمیں اس کیمپ کے بارے میں مکمل تفصیلات مہیا کر سکتا ہے قادر خان کہنے لگا میرا خیال ہے میں اب راہ کے دوسری ٹریننگ سینٹر کی طرف توجہ دینی چاہیے تم اور قادر خان یہاں سے مرادباد کی طرف روانہ ہو جاؤ میں یہاں رہ کر یہودی انسٹرکٹر کے بارے میں سراغ لگانے کی کوشش کروں گا کہ وہ مر گیا ہے کہ زندہ ہے اگر زندہ ہے تو اس کی تازہ سرگرمیاں کیا ہے میں نے اور قادر خان نے اس سے اتفاق کیا رہیے پایا کہ وزیر علی اسی جگہ رہ کر گومل واری اور ممبئی کا چکر لگاتا رہے گا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہودی انسٹرکٹر جوزف کس حال میں ہے اگر سامپ نے اسے ہلاک نہیں کیا تو کیا گومل واری کیمپ میں اس نے راہ کی مدد سے دیشت کرتوں کو دوبارہ ٹیننگ دینی شروع کر دی ہے جبکہ میں اور قادر خان وہاں سے اپنے نئی مشن پر مرادباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے میں نے قادر خان سے دریافت کیا کہ مرادباد میں جو اپنا آدمی ہے وہ اس کیمپ کے سلسلے میں ہماری کہاں تک رہنمائی کر سکے گا قادر خان نے چاہے کہ پیالی ہونٹوں سے لگ کرتے ہوئے کہا یہ تو وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہو سکے گا پہلے تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ان پیشہ ورہ عورتوں کو کس قسم کی دشت کردی کی ٹریننگ دی جانے والی ہے میں نے کہا انہیں بم لگانے یا بزاروں چو راہوں میں سرعام فائننگ کرنے کی ٹریننگ نہیں دی جائے گی انہیں ایک تو پاکستانی جیسوس کی تربیت دی جائے گی اور دوسرا پاکستان کے نو دولتی طبقے میں گھل مل کر پاکستان منافرت اور بدامنی کی فضا پیدا کرنے اور پاکستان کے دفاعی رات معلوم کرنے کے سلسلے میں تیار کیا جائے گا وزیر علی بولے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان عورتوں کو اسی کیمپ میں موز کی گھاٹ اتار دیا جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اندھمام پیشہور عورتوں یا لڑکیوں کی تصویدیں اور مکمل تفصیلات پاکستان کی انٹیلیجنس کو پہنچا دی جائیں تاکہ جب یہ عورتیں ٹریننگ کے بعد پاکستان سمگل کی جائیں تو پاکستان کی انٹیلیجنس انہیں بارڈر کراس کرتے ہی گرفتات کر لے